تجلی سے پیدا فرمائے یہ خصوصیت صرف ہمارے آقا کی ہے اور کسی کی نبی کی کسی نبی کی نبی کی یہ خصوصیت صرف ہمارے نبی کی ہے محمد رسول اللہ کی ان کو اللہ دبارک و تعالیٰ نہ انہیں نور کی تجلی سے پیدا فرمائے اور کسی نبی کو یہ خصوصیت عطا نہیں نہیں ہوئی تمام جہان سے پہلے پوچھنا تھا اب پیدا کیا انبیاء فرشتے زمین آسمان عرض کلی کرسی تمام جہان کو حضور کی نور اس کی چھلک سے پیدا فرمائے سب سے پہلے کو اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی سے اپنے محبوب کو پیدا فرمائے اور اس کے بعد محبوب کے نور کی چھلک سے رہی ہے انفاظ پر ہو کہ یہ چھلک چھلک ہے اس کی ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں چھلک چھلک سے جو ہے پوری کائنات کو یہاں تک کہ تمام انبیاء تمام پرشتے زمین آسمان عرش گرسی اور تمام دنیا کو حضور کی نور کی چھلک سے بنایا اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد نوری بشر ہیں بشر بھی ہیں آدمی بھی ہیں اور نور بھی ہیں جو صرف بشر مانے وہ بھی گیا جو صرف نور مانے وہ بھی گیا اس دنیا میں آنے سے آئے ہیں کچھلک لائے ہیں تو وہ آپ نور اور بشر دولیں اس لیے کہ آقای قریب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا اصلی شورت پر آ جاؤں تو پوری دنیا جو ہے ہمارے حسن کی تار ملانا ساتھ ہے ہمیں اور سب کے سب جو ہے بیلکل بیہوش ہو کر کہ ختم ہوئے یہ حسن ہے ہمارے اور آپ کے آقا سلی اللہ علیہ وسلم انہی کی حسن کی جھلک حضورتی یوسف اب آپ سوچیں صرف جھلک تو حالت کیا ہوئی گاٹنا ترلیم ترلیم جو سنتے رہے ہیں جسی جھلک سے جو پیدا ہوا اس کے بھسن کا یہ آلم ہے تو پھر ہمارے آقا سلی اللہ علیہ وسلم بھسن کا جالہ اس لیے دنیا میں اللہ علیہ وسلم نوری بشر اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے جو صرف نور مانے وہ بھی قتم نہ ہوا اور جو صرف بشر مانے وہ بھی غلط نوری بشر ہیں اس لیے سیرک اپنی اصلی صرف پر آجاتے ہیں تو پھر کوئی من تاریویی نہیں بھلاک ساتھ ایسا ہو سکتا جیسا کہ اس میں کی مثال اجیب میں نے پر سوچ جتی ہے کہ جنگل کے جنگل کے جنگل کے جنگل بھی تلسکے کہ آقا سل اللہ علیہ وسلم کو خوش کو بھی ہمارے چیسا کہ اس سے ہیلے تلاش کر تو یہ آقا سل نواری سنڈن کے خاص خصوصیت یہاں بھی کنیوں کی جنگل سے سب کو ادھار ہونے سکیں پہلا فرمائے پھر آگر اتنے ہیں کہ اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا اور بھی یہاں اللہ یا اللہ کے برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال اور جتنی خوبیاں ہیں وہ سب کے سب بدل جائے اتب محمد رسول اللہ موجود نہ ان کو کوئی خدا کہہ سکتا ہے نہ ان کو کوئی خدا کہہ سکتا ہے ایسا کہنے والا نہیں نہ رکھا کیا مجھریف ہے اس لیے اللہ کے نہ اللہ ہے نہ اللہ کے برابر ہے اور اس کے سوا جتنی خوبیاں ہیں اور جتنی اچھائیاں ہیں اور جتنے کمال ہیں وہ سب سب اللہ کے رسول صلی اللہ وآل 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 برابر تو یہ اسی خصوصیت ہمارے آفا صلی اللہ وآل 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 تو یہ یاد رکھئے کہ اللہ نہ اللہ نہ اللہ برابر ہے اور اس کے سوا ساری قومیوں کے جانے محمد رسول اللہ صلی اللہ وآل وآل اس لیے اگر کوئی کہتا ہے یہ رسول اللہ اللہ بہت زیادہ بڑھا دیتے گئے وقیوں کو ہم اور آپ کون ہوتے برانے والا ہی کیا ہے کیا برانے ہم ان کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا کے بلابر مانتے باپس سب مانتے ہیں اب اس میں ہم کیا برانے سکتے کچھ ہی ہی نہیں بڑھا جو سب ہے موسیقی بڑھا نیو اسی لئے جو ہے کہ لائیوں کی سانہ کمہ پیان ہم کروں باپس اگر بزن تو یہ قصہ موسیقی یہ موسیقی بیان آج کیلئے تھا اللہ رب عزت زہن حشیر فرمائے